اسلام علیکم بول نیوز کے ساتھ میں ہوں زینب روئے اور میں ہوں افشین قریشی ہیڈلائنز آپ نے چاہنے بولٹن کا حاصل کریں گے اسرائیل اور امریکہ کو بڑا دھچکا اقوام متحدہ کی جرنل اسمبلی کا اجلاس ہوا غزہ میں پوری جنگ بندی کی قرارداد بھاری اکثریت سے منصور کر لی گئی قرارداد کے حق میں 120 ووٹ ڈالے گئے جبکہ اسرائیل اور امریکہ سمیت 14 ممالک نے قرارداد کے مخالفت کی ہے 45 ممالک نے ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہیں لیا غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد اردن کی جانب سے جمع کروائی گئی اسرائیل نے جرنل اسمبلی کی قرارداد پر عمل کرنے سے انکار کر دیا اسرائیل اور امریکہ کو بڑا دھچکا اقوام متحدہ کی جرنل اسمبلی کا اجلاس ہوا جس میں غزہ میں پوری جنگ بندی کی قرارداد بھاری اکثریت سے منصور کر لی گئی قرارداد کے حق میں 120 فورٹ ڈالے گئے جبکہ اسرائیل اور امریکہ سمیت 14 ممالک نے قرارداد کی مخالفت کی 45 ممالک نے ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہیں لیا غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد اردن کی جانب سے جمع کرائی گئی اسرائیل نے جرنل اسمبلی کی قرارداد پر عمل کرنے سے انکار کر دیا اسی حوالے سے مزید جانیں گے ہمارے نمائن ڈے بول نیوز ناصر قیوم ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ناصر آگاہ کیجئے گا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے اجلاس کا احوال بیان کیجئے جی دیکھئے آج جو اقوام متحدہ کا جو اجلاس ہے جو اس وقت بھی جاری ہے اس میں آپ سے تھوڑی درے پہلے پاکستانی جو مستقل مندوب ہیں مونیر اکرم صاحب انہوں نے ایک دھماک خیز تقریر کر ڈالی ہے یہاں پہ اور اس کی ریزن یہ بنی ہے کہ آج صبح جب یہ اجلاس شروع ہوا تو اس وقت کینیڈا نے جو ڈرافٹ ریزولوشن تھی اردن کی جانے سے پیش کی گئی تھی جو عرب لیگ کے نمائندے کی طور پہ اقوام متحدہ میں عرب لیگ کو رپیزنٹ کر رہے ہیں بلاستنگ جو سپیچ کی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم کسی کے سائٹ پہ نہیں ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک کی غلطی اور دوسری کی غلطی نہیں ہے لیکن جو اریجنل سن ہے یعنی اصل گناہ گار اس پوری کانفرٹ کا وہ اسرائیل ہے اسرائیل پچاس سالوں سے فلسطینیوں کے پر ظلم کر رہا ہے ان کو قتل کر رہا ہے ان کا بمباری کر رہا ہے اور کوئی دنیا کی کان پہ جھو تک نہیں رینگ رہی صفیر مونیر اکرم صاحب نے پروپوز کیا ہے کہ پھر ہم اس میں ایک اور امنمنٹ لے کر آئیں گے جس میں حماس کے ساتھ پھر اسرائیل کا بھی نام ہوگا اس حوالے سے آپ نے ہمیں آگا کیا ہے آپ کا شکریہ اقویٰ میں متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائند مونیر اکرم کا جرنل اسمبلی کے دسویں مشیر اجلاس کے دوران فلسطین پر کھل کر گفتگو کہا ہم اس بات کے گواہ ہیں اسرائیل کی مسلسل بیس دنوں سے جاری بمباری میں تقریباً سات ہزار فلسطینی مارے جا چکے ہیں جن میں سے آدھی تعداد بچوں کی ہیں ہاندان محلے صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں غزہ دنیا کی سب سے بڑی جیل بن گئی ہے اسرائیل کی اجاریت انسانی کو کی خلاف رس گیا اسرائیل کی ایک بار پھر ویشیانہ بمباری کی تیاری غزہ میرات گئے بمباری پر اور بڑی زمینی کاروائی کا اندیشہ ہے جبکہ تازہ حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد سات ہزار سے تجاوز کر گئی دوہزار سے زائد لاپتہ ہیں جبکہ اسرائیل نے غزہ کے الشفاظ پتال کو اڑانے کی دھمکی بھی دے دی ہے جس میں پچاس ہزار کے قریب فلسطینیوں نے پناہ لی ہوئی ہے غزہ پر بمباری جاری اسرائیل غزہ پر آٹھ ہزار بموں سے بارہ ہزار ٹن بارود برسا چکا ہے امریکہ نے انیس سو پینتالیس میں جاپان کے شہر ہیروشیما پر جو ایٹم بم گرائے تھا اس میں پندرہ ہزار ٹن بارود تھا غزہ کے عوام ایٹم بم کے برابر بارود جھیل چکے بیارو مددگار غزہ کے عوام عالمی مدد کے منتظر ہیں الجزیرہ کے بیرو چیف کے گھر پر اسرائیلی حملہ پورا خاندان شہید ہو گیا لیکن صرف 24 گھنٹوں کے اندر ہی الجزیرہ ٹی وی کے بیرو چیف اسرائیلی بربریت سے دنیا کو آگاہ کرنے اپنے فرائز کے انجام دہی کے لیے سکرین پر نظر آئے غزہ کی صورتحال سے آگاہ کرتے رہے فلسطین نے اسرائیلی بربریت اور پابندیا مسجد الاخصہ آج جمعہ کی نماز کے لیے مسلمانوں کی راہ تک دی رہی مسجد الاخصہ میں نماز ادا نہ ہونے کی ایک وجہ گزشتہ اکس روز سے غزہ کی پٹی پر جاری اسرائیلی حملے ہیں مسجد الاخصہ میں صرف مومر نمازیوں کی ایک چھوٹی سی تعداد پہنچی تھی غزہ کے حالات کے باعث ظالم اسرائیلیوں نے مسجد کی طرف جانے والے تمام راستے بند کر رکھے ہیں حالانکہ مسجد الاخصہ میں عموماً ہزاروں لوگ نماز سے جوادہ کرتے ہیں جبکہ مخصوص مذہبی ایام میں یہاں نمازیوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچ جاتی ہے اور اب آپ کو بتائیں گے امریکی تیاروں نے شام پر راکٹ اور بم برسا دیے ہیں امریکی حکام کے مطابق حمدے میں پاسداران انقلاب اور ایرانی حمایت یافتہ گروپوں کی اسلحے کی زخائر کو نشانہ بنایا گیا ہے وائٹ ہاؤس سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ نے شام میں ایران کے حمایت یافتہ گروپوں پر حملے اپنے دفاع میں کیے ہیں جبکہ برطانیہ نے بھی جنگ بندی کی مخالفت کر دی ہے حماس کے وقت کا دورہ موسکو روسی حکام سے اسرائیلی جاریت پر تبادلے خیال کہا کہ غزہ میں مکمل جنگ بندی تک اسرائیلی ارخمالی کو رہا نہیں کیا جا سکتا ادھر حماس سربراہ کا اسرائیل کو سخت انتباہ اور اب خبر شامل کریں گے کھیلوں کے میدان سے جہاں پر آئی سی سی وولڈ کپ میں پاکستان کی مسلسل چوتھی شکست ہے بیٹنگ لائن ناکام ہونے کے بعد بولرز کے موچا خود سنبھا لیا ہے جبکہ میچ پھسایا جنوبی افریقہ نے سنسنیخہ اس مقابلے کے بعد پاکستان کو ایک وکٹ سے شکست دی جنوبی افریقہ سے شکست کے بعد پاکستان ٹیم کے لیے سمی فانل میں رسائی مسید مشکل ہو گئی گرین چھرٹس کا فانل پور میں جانے کا خواب مسید دھنلا گیا کینگروز کے اپنے اگلے چار میچز میں سے تین میں شکست کی صورت میں ہی باوری لائیون کا کوئی چانس بن سکتا ہے اس کے ساتھ پاکستان ٹیم کو اپنے رن ریٹ کو بھی بہتر کرنے کا چالنج ترپیش پاکستانی اننگز میں محمد رزوان اور پروٹیز بولر مارکو جنسن کے درمیان گرمہ گرمی ہو گئی دونوں کے درمیان جملوں کا تبادلہ بھی ہوا رزوان نے جنسن کی بتمیزی اور گھورنے پر ان کو کام سے کام رکھنے کا مشورہ دیا جنوبی افریقہ کے خلاف میچ کے دوران فیلڈنگ کرتے ہوئے شاداپ کے سر پر چھوٹ لگی جس کے بعد ٹیم میڈیکل پینل نے شاداپ کو ریسٹ کروانے کا فیصلہ کیا شاداپ خان کی جگہ متبادل کھلارے کی درخواست میچ ریفری نے منصور کر لی پاکستانی شارقینے قومی کرکٹ ٹیم کی کارکردگی سے مایوس ہیں کہتے ہیں گھر کے شیئر وارڈ کپ میں ڈھیر ہو گئے بولرز نے میچ کو پھنسایا جیت کی بھرپور کوشش کی لیکن پاکستان کی بیٹنگ لائن ایک بار پھر ناکام ہو گئی کپتان ہر میچ ہار کر اگلے میچ جیتنے کا عزم دہراتے ہیں عوام کا اس حوالے سے مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں جو بھی ہوا ہارے یا جیتے جو بھی ہے وہ تو ان کا نصیب تھا لیکن لڑے آج لڑے لڑ کے ہارے کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی طرح لڑ کے ہارے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہار جیت گیم کا حصہ ہے جذبات بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ ٹیم بہت اچھا کھیلی آج لیکن ان کی اپروچز غلط ہیں کیونکہ ہم نے اسٹریلیا کا میچ دیکھا آخری دس آور میں وان فورٹی فور کر رہے ہیں سعود افریقہ وان فورٹی کر رہے ہیں دس آور میں لیکن پاکستان وہی دس آور میں چالیس پچاس کر رہے ہیں دیکھیں جی میچ کی کاردردی ہمیشہ کی طرح ہم یہی کہتے ہیں کہ جتنا ہم لوگوں کو اپنی پاکستانی ٹیم سے توقع تھی اس کے بلکل برعکس ہی کام ہوئے اب آپ دیکھیں کہ ٹوٹل ہماری جو پاکستانی ٹیم اس سے گئی ہوئی ہے یہ تھرو آؤٹ جو ہے آپ نے دیکھیں کہ فیلڈنگ بیٹنگ بولنگ ہر شعبے میں بلکل لوز رہی ہے پاکستانی اوپنر امام الحق نے ورلڈ کپ انہاکامیوں کی پوری دستان رقم کر دی میگا ایونٹ کے چھے میچز میں صرف ایک نسٹ سینچری بنا سکے بنائے گئے رنس کا سٹرائک ریٹ بھی ایک سو سے کم رہا پاکستان کے ٹوپ سری بلے بازوں میں شمار ہونے والے امام الحق کی کارکردگی پر ایک رپورٹ دیکھیں پی سی بی ٹاپ مینجمنٹ کپتان بابر آزم کو نظر انداز کرنے لگی ہے اور اندیا میں موجود ٹیم ذرائع کے مطابق پاکستانی کپتان نے گزشتا دو دن کے دوران متعدد مواقع پر چیئرمن پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی زکا آشرف سے فون پر بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے تو دوسری جانب بابر کی بوٹ کے سی او او سلمان مسیر سے رابطے کی کوشش بھی ناکام ہو سکی جبکہ بابر کے پیغامات کے جواب میں ان کو کسی قسم کا کوئی رپلائی نہیں دیا گیا ٹیم ذرائع کے مطابق بابر آزم اس صورتحال پر کافی دلبرداشتہ ہے لیکن انہوں نے فوری رد عمل دینے کے بجائے وطن واپسی پر اس حوالے سے پی سی بی ٹاپ مینجمنٹ سے بات کرنے کا پیسلا کیا ہے شاندار ماضی بدترین حال بابر آزم کا کرکٹ مستقبل کیا کرکٹ کے بابر آزم کی پہچان بابر لوزر کیسے ہو گئی ریکارڈ بنانے والا کھلاڑی کا آج ریکارڈ لگنے لگا مزاق بننے لگا بابر آزم کے عروج سے زوال تک کہانی اس رپورٹ میں دیکھیں ورلڈ کپ میں آج دو میچز کھلے جائیں گے دھرمشارہ میں نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا آمنے سامنے ہوں گے میچ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 10 بجے شروع ہوگا دن کے دوسرے مقابلے میں نیدرلینڈ اور بنگلہ دیش کے درمیان کلکتہ میں بیدان سجے گا میس پاکستانی وقت کے مطابق ایک دو پہہ 10 بجے شروع ہوگا ایونٹ کی پوائنٹ سٹیبل پر نیوزیلینڈ تیسرے ہو آسٹریلیا چوتھے بنگلہ دیش آٹھ میں اور نیدرلینڈ سول میں اور آخری نمبر پر ہیں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے پاکستان سمیت لائن آف کنٹرول کے دونوں اعتراف یوم سیاہ کشمیر منائے گیا ملک بھر میں ریلیاں نکالی گئیں تقریب ہوئیں شرکن عالم برادری سے مخوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ مسئلہ کشمیر تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا باہردی تسلط کے چھتر برس مکمل کنٹرول لائن کے دونوں جانے مقیم کشمیریوں نے یوم سیاہ منایا پاکستانیوں نے مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اسلام آباد میں ریلی نکالی نگرہ وزیر اطلاعات مرتضی صلنگی نے خطاب میں کہا کہ جبر بڑھنے کے باوجود کشمیریوں میں آزادی کی طلب بڑی ہے آزادی کے اس جذبے کو کوئی طاقت دبا نہیں سکتی کراچی میں بھی شہریوں نے مظلوموں سے یکجہتی کا اظہار کیا طلبہ نے بھارتی غازبانہ قبضے کے خلاف بینرز اور کشمیری پرچم تھام لیے نگرہ وزیر داخلہ سندھ نے کہا کہ کشمیر پاکستان ہے اور پاکستان کشمیر ہے ہیدر آباد میں کشمیریوں پر مظالم کے خلاف یوم سیاہ منایا گیا بھارتی فوج کے ناجائز قبضے کے خلاف مہران آرٹس کانسل میں اسکول کے ننے بچوں نے ٹیبلوز پیش کر کے بھارتی مظالم کو بینقاب کیا پشاور میں طلبہ و طالبات سمیت دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد سڑکو پر نکل آئے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگائے کشمیر بنے گا پاکستان شروع کا کہنا تھا کہ اس وقت دنیا کو یہ باور کرانا ضروری ہے کہ مسئلہ کشمیر حل کیا بغیر جنوبی ایشیا میں امن کا قیام ممکن نہیں مظفر آباد میں عالمی برادری کے ضمیر کو جھنجڑنے کے لیے برہان بانی چوک پر مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے نعرے لگائے عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا دیکھیں جی آج سے چھہتر برس قبل دنیا بھر کے مختلف مالک کی طرح نیو یورک میں پاکستانی کونسلیٹ جنرل میں بھی تقریب کا احتمام کیا گیا کونسل جنرل آمر خان کے علاوہ کمیلٹی کے متحرک نمائندوں نے شرکت کی تصویری نمائش کا بھی احتمام کیا گیا کونسل جنرل آمر خان نے کہا پاکستان کل بھی کشمیروں کے ساتھ کھڑا تھا اور آج بھی کشمیروں کے ساتھ ہے یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر سفارت خانہ پاکستان دیہیک میں دو روزہ تصویری نمائش کا احتمام کیا گیا جہاں پر سفیر پاکستان سلجوک مستنصر تارڈ نے تنازے کشمیر کے تاریخی پس منظر پر روشنی ڈالی ہے بھارت کے جانب سے جاری انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے متعلق آگاہ کیا گیا اس حوالے سے بھارت کے انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے مذہمت بھی کی گئی پاکستان میں کلبوشن یا دیف کے پکڑے جانے سے قطر میں آٹھ حلکاروں کی سزائے موت تک بھارتی بحریہ دنیا بھر میں دہشتگردی اور جاسوسی نیٹورک کی علامت بن گئی بھارتی میڈیا نے قطر میں ہونے والی رسوائی کا ملبع بھی پاکستان کے سر ڈال دیا بھارت کے لیے دنیا بھر میں زفارتی تعلقات رواہ رکھنا مشکل ہو گیا دنیا بھر میں زلط اور رسوائی بھارتی بحریہ کا مقدر بن گئی پاکستان میں جاسوس کمانڈر کلبوشن جادو کے پکڑے جانے سے قطر میں آٹھ اہلکاروں کی سزائے موت تک بھارتی بحریہ دنیا بھر میں دہشتگردی اور جاسوسی کی نیٹورک کی علامت بن گئی چار برس کے دوران پاکستان نیوی کے ہاتھوں پانچ بار جدید ترین اسکارپین آبدوز پکڑے جانے کا سہرہ بھی بھارتی بحریہ کے سر ہے جنگی اسطلاح میں کسی بھی آبدوز کا پکڑا جانا شور کل تصور کیا جاتا ہے کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مصداق قطر میں ہونے والی رسوائی کا ملبا بھی پاکستان کے سر ڈال دیا بھارتی میڈیا نے اپنی بحریہ کے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے پاکستان اور قطر کو سازشی قرار دے دیا گودی میڈیا کی پاکستان کے سابق نیویل چیف اور قطری ائر فورس کمانڈر کی ملقات کو سازش کا رنگ دینے کی بھی بھونڈی کوشش کی کہنا تھا پاکستان نے بہارتی بیریا کے اہلکاروں کو اسرائیل کیلئے جاسوسی کی پٹی پڑھوائی قطر کی جانب سے بہارتی افسروں کی سزائے موت کے بعد بہارت کے لیے دنیا بھر میں سفارتی تعلقات روا رکھنا مشکل ہو گیا پاکستان کو کہ حکومت کا اس حوالے سے دو ٹوک موقف ہے تاریخ گزرنے کے بعد کوئی نرمی نہیں بڑھتی جائے گی غیر قانونی غیر ملکی افراد ہوشیار نہ تاریخ بڑھے گی نہ سنی جائے گی کوئی پکار بقص سے پہلے جائیں پریشانی سے بچ جائیں پاکستان میں مقیم غیر قانونی باشندوں کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جانب سے 31 اکتوبر کے بعد کسی قسم کی ریایت نہیں دی جائے گی غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو مزید ایک دن کی بھی مولت فرام نہ کرنے کا حتمی فیصلہ کیا گیا ہے وزیر الدقلہ سرفراز بکٹی کا دو ٹوک اعلان کہا غیر ملکیوں کے انقلاقی مدت میں توسیق کا کوئی امکان نہیں ہماری طرف سے ابھی تک ایکسٹنشن کا کوئی پلان نہیں ہم جو دو دن رہے گئے ہیں ہم اس پر کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی جیو فینسنگ جیو میپنگ ہر چیز کر لی اپنی تیاری کر لی اور ہم ریپیٹریٹ کریں گے ان انلیگل فارڈرز جو ہمارے ملک میں انلیگل دی رہے ہیں نگرہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے بھی واضح کر دیا کہا غیر قانونی طور پر رہنے والوں کو واپس بھیجنے کا احتمام کر لیا ہے فرس نومبر سے اپریشن شروع ہو جائے گا 31 اکتوبر ان کے لیے آخری ڈیڈلائن ہے جو جو چھوڑ جائے گا ادروائز ہم ان نے پوری اپنی ارینجمنٹ کر لی ہے اور اس میں کوئی معافی نہیں ہے نگرہ صوبائی وزیر اطلاعات جاؤنہ جگزئی کی کوئٹا میں پریس کانفرنس کہا پاکستان سے تمام تیرہ لاکھ غیر ملکیوں کو نکالا جائے گا پوری قوت سے اپنے فیصلے پر عمل درامت کروائیں گے پنجاب کے صوبائی نگرہ وزیر اطلاعات آمیر میر نے کہا کسی خاص کمیونٹی کے خلاف کوئی عمل نہیں کیا جا رہا صرف غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہنے والوں کیلئے ہے صرف ان لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جائے گا جن کا سٹیٹس غیر قانونی ہے اس عمل میں کسی خاص کمیونٹی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا یہ یقصہ طور پر تمام غیر قانونی طور پر رہائش پذیر غیر ملکیوں کے خلاف ایکشن جو ہے وہ جاری ہے ملک بھر میں غیر ملکی غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں پشاور پولیس نے بھی تھانہ تہکال کی حدود سے چار غیر قانونی رہائش پذیر افراد کو حراست میں لے لیا ہے دہشتگردوں نے عوام کی سادگی کو اپنا ہتھیار بنا لیا پری سیمز اور انعام کا لالج دے کر موبائل سیمز جاری کی جانے لگیں خبر پرختونخواہ میں دہشتگردی کی تحقیقات میں پولیس کے اہات اہم شواہد لگئے سائیبر لو ایکسپورٹ زین خریشی کہتے ہیں عوام اپنے نام پر جاری کردہ سے مکی جانت ضرور کر لیں اور اقین پارلیمنٹ نے کہا کہ غیر قانونی طور پر مقیم تارکین کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے لالچ میں نہ آئیں سیمز صرف کمپنی سے لیں دہشتگردوں کو شکست دیں گلی محلوں میں مفت موبائل سیمز بیچنے والوں سے رہے ہوشیار انام کی لالچ میں آ کر بھی کبھی انگوٹھے کا نشان نہ دیں کہیں چھوٹی سی لاپرواہی بڑی مسئبت کا پیش خیمانہ بن جائے خیبر پختونخواہ میں دہشتگردی کی تحقیقات میں اہم انکشافات اکثر واقعات میں استعمال ہونے والی سیمز خواتین کے نام پر نکلیں ڈی آئی جی کے مطابق اکثر سیمز کے لیے دہی خواتین سے بینظر انکم سپورٹ پرگرام اور دیگر پرگرامز کے تحت انگوٹھے لگوائے گئے آرکی نے پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ غیر قانونی طور پر مقیم تارکین کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے میرا خیال میں دہشتگردی جی صورت میں ہو جی شکل میں ہو اس کے رتام کرنی چاہیے اس کے سدھے باب ہونی چاہیے بارڈر کے آس پاس وہاں پہ یہ ٹوکریوں میں یہ سم بکتی ہے تو افغانستان کے سم یہاں پیشاور تک کام کر رہے ہیں بول سے گفتگو میں سائبر لاو ایکسپرٹ زین قریشی بولے محتاط رہنے کی ضرورت ہے جو نمبر جو مقامی پاکستانی نمبر موبائل سمز کا اجراء خطرے کی گھنٹی ہے مصیبت سے بچنا ہے تو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا جامعے کراچی میں ہراسانی کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا ہے جہاں پر جامعے کے اندر گھس کر تین موٹر سائیکل سوار لڑکوز نے طالبات کو ہراسہ کرنے کی کوشش کی ہے شام ساڑھے ساتھ بجے پیش آنے والے واقعے کی سی سی ٹی وی پوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے جہاں پر متاثرہ طالبہ کی جانم سے ریپورٹ کیا گیا تین ملزمان نے ان سے چھیڑ چھاڑک کی کوشش کی ہے طالبہ کے شور شرابے پر طالبہ کو مدد کے لیے پہنچے اور دیکھا کہ باش نوجوان بھاگ نکلے ہیں جبکہ کراچی انیورسٹی میں ہراسانی کا یہ ایک ہفتے میں دوسرا واقعہ ہے لاہور چوہن کے علاقے میں فائرنگ پانچ افراد قتل پولیس کے مطابق کار سواروں نے دشمنی پر فائرنگ کر کے قتل کیے لاشو اور ایک زخمی بچہ اسپتال منتقل وزیرال پنجاب نے لاہور چوہن کے علاقے میں چار افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ابتدائی معلومات کے مطابق واقعہ دیرینہ دشمنی کا شاخصانہ ہے پولیس نے لاشیں اور ایک زخمی اسپتال منتقل کر دیا جائے وقوع سے پولیس نے شواہد اکھٹے کر لیے جہاں بہاک کنے والوں میں چالیس سالہ حافظ مرتزہ پینتالیس سالہ غلام مصطفیہ پچپن سالہ ملک خادم اور اٹھارہ سالہ فہد شامل ہیں پانچ سالہ بچہ ابو بکر بھی زخمی ہوا جس سے اسپتال منتقل کر دیا گیا اہنی شاہدین کے مطابق مقتلین پر کار ساواروں نے فائرنگ کی پولیس نے قاتلوں کی تلاش شروع کر دی کسٹمز انٹیلیجنس کراچی نے تین ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا انوکھا کیس پکڑ لیا ہے جہاں پر کسٹمز انٹیلیجنس کے مطابق نیجنگ کمپنی کا ڈیوٹی اور ٹیکس کا ارب روپے کا فراڈ کمپنی نے ہیدر آباد کسٹمز کلیکٹریٹ کے ذریعے دھوکہ دہیے سے سٹیل بارز بغیر ٹیکس اور ڈیوٹی کے کلیر کر لیے ہیں اور ٹیکس اور جرمانے کی مد میں ہونے والے فراڈ کی رقم تین اشاریہ پانچ ارب روپے بنتی ہے کچھ تامیراتی پروجیکٹس میں تین اشاریہ پانچ بلین روپے کے فراڈ کی مصدقہ معلومات فراہم حاصل ہو گئی ہے کراتی میں ڈاکو نے لیڈی ڈاکٹر کو لوٹ لیا رینجرز اور پولیس نے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا رزاق آباد پولیس ٹریننگ سینٹر میں زیر تربیت اہلکار کی حلاقت آئی جی نے نوٹس لے لیا کرائم پر قابو نہ پایا جا سکا مبینہ ٹاؤن کے علاقے میں ڈاکو نے لیڈی ڈاکٹر کو لوٹ لیا لیڈی ڈاکٹر سے موٹساکل سوار دو ڈاکو نے لوٹ مار کی اور فرار ہو گئے رینجرز اور پولیس کی عزیز آباد نے مشتہرکہ کاروائی ٹارگٹ کلنگ سٹریٹ کرائم اور ڈاکیتی کی وارداتوں میں ملوث فیضان عرف بھوری گروپ کا ملزم زہان عرف سامل گرفتار نائن ایم ایم پسٹل دو چھینی ہوئی موٹساکلیں اور موبائل فونز برامت ملزم آٹھ سو سے زائد وارداتوں میں ملوث ہے رزاق آباد پولیس ٹریننگ سینٹر میں زیرے تربیت پولیس اہلکار جانبہ حق ہو گیا پولیس کے مطابق وقاس چاچڑ الیٹ کورس میں رننگ ٹیسٹ کے دوران گرمی سے جانبہ حق ہوا آئی جی سندھ نے رپورٹ طلب کر لی خبر دیں گے آپ کو اسلام آباد میں گیس کی کمی کا سامنا کرنا پڑا ہے مقصود وقت میں گیس کی فراہمی کے باعث عوام کو مشکلات کا سامنا ہے خواتین کو گھریلو امور میں وقت کا سامنا ہے جبکہ نگران وزیر تودائی کہتے ہیں کہ گیس کی پیداوار میں کمی کا سامنا ہے اور الین جی گیس امپورٹ کی جا رہی ہے دیکھتے ہیں ملک سیدوان کی اس رپورٹ میں سردی آتے ہی گیس لوٹنے لگی مقصود وقت میں فراہمی گھریلو امور ٹھپ ہو گئے مقامی سطح پر گیس کی پیداوار میں کمی کا بھی سامنا ہے اس وقت مقامی طور پر سولہ سو ایم ایم سی ایف ڈی گیس پیدا ہو رہی ہے جبکہ نو سو ایم ایم سی ایف ڈی الین جی گیس امپورٹ کی جا رہی ہے شہری کہتے ہیں گیس کے نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں کھانا پینا بنانا دشوار ہو گیا ہے بل تو دور کی بات ہے اب تو سردیاں آ گئی ہیں گیس میسر ہو یہ بھی بڑی بات ہوگی جو کہ ہوتی نظر نہیں آ رہی کمت کو اس بارے میں تھوڑا سوچنا چاہیے کیونکہ عوام مہنگئیاں بھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں تو اس وجہ سے پھر عوام کو اس چیز سے کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں دہاتوں میں تو بندہ لکڑیاں جلا لے کوئی اور الٹرنیٹ کر لے لیکن یہاں کوئی سمجھ نہیں آتی چولے بند ہی ہو گئے ماہرین کے مطابق پاکستان میں قدرتی وسائل روز بروز کم ہوتے جا رہے ہیں وزیر طوانائی سید محمد علی کہتے ہیں ملک میں گیس کی کمی ہے ہر پاکستانی کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا گیس کی کمی ہے گیس ملک میں کم ہے تو اس لیے سب کو ہر پاکستانی کو میرے گھر میں تو گیس کی لوٹ شیڈنگ ہوگی سر آپ کے گھر میں ہوگی سب کو مجدول کے ہی اس مشکل وقت سے نکالنا ہے ملک کو ایک جانب گیس کی کمی کا سامنا ہے تو دوسری جانب الپی جی گیس اور کوئلے کی مانگ اور قیمتوں میں اضافے سے بھی شہری پریشان ہے ٹورنٹو میں گرین بالٹ کی ٹیم کی جانب سے کینیڈین سینٹر سینٹر سلمہ اتاولہ جان کے اعزاز میں تقریب کا احتمام کیا گیا پاکستان کانسلر جرنل اور ڈاریو سے تعلق رکھنے والے پروفیشنل میمبرز اور کمیونٹی کے دیگر افرادنے شرکتی تقریب میں سلمہ اتاولہ جان کی خدمات کے اطراف میں انہیں ایوارڈ سے بھی نوازا گیا کینیڈین سینٹر سلمہ اتاولہ جان نے کہا ہے کہ اسلامفوبیا کے خلاف موسیر آواز اٹھائی اور اسلامی کمیونٹی کے ساتھ مل کر اس سلسلے میں بھرپور کام کیا ان کا کینیڈا کے سٹورنٹ پیزا پر آئے طلبہ کے مسائل حل کرنے کے لئے کوشش آئیں سعودی عرب میں بھی یومیں سیاہ کشمیر کی تقریبات منقل کی گئی ہیں جس میں اہم سعودی شخصیات سمیت پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے افراد نے شرکت کی ہے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں لاہور سے جہاں پر پیکجز مال میں بین الاقوامی برینڈ بوٹیکا ہجاب کے حوالے سے خصوصی تقریبات کا احتمام بھی کیا گیا ہے شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت شہریوں نے ورائٹی کی وسی رینج کو خوبص رہا ہے بوٹیکا برینڈ میں پن کی جھنجٹ سے آزاد خوبصورت ڈیزائن والے ہجاب کو بے حد پسند کیا گیا ہے خواتین کو ہجاب سے متعلق مشاورت خدمات بھی فراہم کی گئیں سندھ پولیس کے نوجوان شہیر آفریدی 28 دسمبر کو بینککوک میں ہونے والے باکسنگ ٹورنمنٹ میں بھارتی حریف کو شکست دینے کے لئے پوراسم شہیر آفریدی کی تیاریاں کیسی ہیں جان لیتے ہیں سنا عارف کی اس رپورٹ یہ ہے سندھ پولیس کے نوجوان کانسٹیبل شہیر آفریدی جو ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ جم میں باکسنگ ٹریننگ کو بھی برابر وقت دیتے ہیں بوم اپ ایکسسائز کے ساتھ مکہ بازی شہیر کے معمول کا حصہ ہے شہیر ورلڈ باکسنگ ایسوسییشن کے تحت 28 دسمبر کو بینککوک میں ہونے والے عالمی باکسنگ ٹورنمنٹ میں حصہ لے رہے ہیں جس میں ان کا سامنا بھارتی سورما سے ہوگا جی میں پاکستان کے لئے بھی تک دو ٹائٹل اپنے نام کر چکا ہوں جس میں ای بی ایف ایشن باکسنگ پرڈیشن کا ٹائٹل ہے اور ورلڈ باکسنگ کانسل کا سلوہ ٹائٹل ہے جس کو میں نے بینککوک میں کھیلا تھا اور میں جیتا تھا اور اب میں انشاءاللہ ورلڈ باکسنگ ایسوسیویشن کا ٹائٹل ہے اور یہ فائٹ میری انڈیا سے 28 دسمبر کو انشاءاللہ اور پر امید ہوں کہ یہ فائٹ ضرور جیت ہوں شہیر نے دو ہزار بیس سے اب تک باکسنگ کے دس بین الاقوامی مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے اور اب آپ کو بتائیں سکھر میں موسم تبدیل ہوتے ہی دریائے سندھ کی مچھلی مارکٹ میں آگئی ہے سکھر کے شہریوں نے میٹھے پانی کی زارہ مچھلی خریدنے کے لیے بازاروں کا روک کر لیا ہے اس حوال سے مزید جانتے ہیں علی خوصو کی اس ریپورٹ میں موسم نے لی انگڑائی مچھلی مارکٹ میں گہمہ گہمی لوٹ آئی مچھلی کی مختلف اقسام سج گئیں سکھر کے بازار میں دمبرہ، ٹھیلہ، موراکی، پاپلیٹ سمیت دیگر اقسام کی مچھلیاں فروخت کی جا رہی ہیں دکاندار مچھلی کی فروخت میں اضافہ ہونے پر خوش دکھائی دیتے ہیں دمبرہ، مچھلی پڑی ہے ٹھیلہ، مچھلی پڑی ہے موراکی ہے، پاپلیٹ ہے، سنگاڑا ہے اور اور قسم کی بہت مچھلی ہے ہمارے پاس موجود ہیں خریداروں کا کہنا ہے کہ سردی میں مچھلی کا اپنا مزہ ہے میٹھے پانی کی مچھلی ذائقے کے ساتھ ساتھ تمانائیں بھی دیتی ہے سردی ہوگا تو سیزن ہی ہے ہم یہی کھاتے ہیں سردی کے حساب سے تو بڑی ٹیسٹ ہی ہوتے ہیں سنکی تو مشہور ہوتی ہے بلوچی سان سے بھی لوگ ادھر آتے ہیں میٹھے پانی کی مچھلی اس میں کھانے میں بہت ٹیسٹ ہے جسی لئے گوشت بھی کھاتے ہیں مرکی بھی کھاتے ہیں وہ مزہ نہیں دیتی اسی لئے مچھلی میٹھے پانی کی مچھلی ذائقے کے ساتھ ساتھ تمانائیں بھی دیتی ہے خود بھی کھاتے ہیں مہمانوں کی بھی اور مہمانوں کو بھی پیش کرتے ہیں سردی میں دریائے سندھ کی مچھلی کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ہر کوئی چٹ پٹی مچھلی کھانے میں مصرف نظر آتا ہے اے آئی ٹیکنالوجی کی مقولیت میٹھے نے اپنی ایپس میں سے آئی ٹیکنالوجی پر مبنی چیٹ بوٹس کی شامل کرنے پر کام شروع کر دیا جبکہ گوگل نے بھی اپنی میپ سروس میں آرٹی آفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی پر مبنی نئے فیچرز کا اضافہ کیا ہے میٹھے کی ایپس کا ایک اور نیا فیچر مطارف میٹھے نے اپنی ایپس میں اے آئی ٹیکنالوجی پر مبنی چیٹ بوٹس کو شامل کرنے پر کام شروع کر دیا میپنی کی تیار کردہ لاما ٹو موڈل پر مبنی یہ چیٹ بوٹس بتدریج ووٹس ایپ انسٹرگرام اور میسنجرز کا حصہ بنای جا رہے ہیں چیٹ بوٹ ووٹس ایپ کے کانٹینٹ اس پیچ کا حصہ ہے جہاں سارفین اپنے سوالات یا شکایات تحریر کر سکیں گے دوسری جانب گوگل میپس میں اے آئی ٹیکنالوجی پر مبنی متعدد بہترین فیچرز متعارف کروا دیے گئے گوگل میپس میں سرچ کو اپ ڈیٹ کیا گیا ہے تاکہ سارفین کے لیے اپنے قریب موجود مقصود جگہوں یا چیزوں کی تلاش آسان ہو جائے کمپنی کے مطابق یہ نیا فیچر ابتدائی طور پر فرانس جرمنی جیپین برطانیہ اور امریکہ میں متعارف کر آیا جا رہا ہے اور مستقل قریب میں اسے دیگر ممالک میں بھی پیش کیا جائے گا کراچی ایکسپو سینٹر میں تین روزہ پاکستان اوٹو شو دوہزار تئیس کا آگاز ہو چکا ہے شو میں چین اور ایران کے پرزوجات بنانے والی کمپنیوں سمیت ایک سو پجاس کمپنیاں شرکت کر رہی ہیں شو کل بھی جاری رہے گا کراچی ایکسپو سینٹر میں تین روزہ پاکستان آٹو شو دوہزار تئیس شو میں پہلی مرتبہ دیگر شعبوں کی نمائندہ انجومنیں بھی شرکت کر رہی ہیں جن میں آل پاکستان ٹیکسٹائل میلز ایسوسییشن پاکستان آٹو موبلز سپیر فارٹس ایمپورٹرز اینڈ ڈیلرز ایسوسییشن کراؤن گروپ ایچ اے سی پیل آئیشہ سٹیل سییٹک اور ہونڈا بھی شامل ہیں جہاں لوگوں کی بڑی تعداد آ رہی ہے پاکستان میں سالانہ آٹھ عرب روپے کی گاڑیاں تیار کی جاتی ہیں جبکہ درانداد کا حجم چار عرب ڈالر کے لگ بھگ ہے پاکستان کی ہسٹری کے اندر ایسے پسٹنز کبھی منفیکچر نہیں کیے گئے پاکستان کی ہسٹری کے اندر اور جنریٹرز اور فور ویلرز تو بیسیکلی یہ سارے جتنے بھی ہماری جتنے بھی پروڈکٹس ہم لوگ منفیکچر کر رہے ہیں یہ سارے او ای ایم سٹینڈرز کے حساب سے بنائے جا رہے ہیں اور سارے جو او ای ایم ونڈرز پاکستان کے اندر ہیں اور جو سارے جو بھی بڑے منفیکچررز ہیں ان کو ہم لوگ اپنے پسٹنز سپلائے کر رہے ہیں آٹو پورزاجات کی سنت پاکستان کی سب سے زیادہ ٹیکس دینے والی سنتوں میں سے ایک ہے جو قومی خزانے میں سالانہ سولہ عرب روپے کے محصولات جمع کراتی ہے جبکہ ذرہ مبادلہ لانے میں اس کا حصہ پندرہ میلین ڈالر کے لگ بھگ ہے اور فلپائن میں اس مگلرز کا جال بچ گیا امریکی نیوی غیر قانونی چیزوں کو کیسے روکے گی ہالی ورڈ فلم ماسٹر چیف ٹریلر جاری فلم شہرہ مبادلہ کو ریلیز کی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فلوکے دیتا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے آن وزید کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ بول نیوز راڈ کام دیکھتے رہیے بولیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے